اوبزرور میں چھپنے والی اس ریپورٹ نے ایک مرتبہ تو ساری مغربی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا لیکن برطانوی اور امریکی جاسوسی ادارے اس بات کا کبھی کھوج نہ لگا سکے کہ اوبزرور کو یہ خصوصی ریپورٹ کیسے ملی یہ موساد کا کارنامہ تھا اپنے پروردہ اخبار نویسوں کے ذریعے انہوں نے ایراکی کی جنگ کی تیاریوں کے وہ وہ تو مار باندے تھے کہ مغربی ممالک کے سفارتی ایوانوں میں حل چل مچا دی تھی اس ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ایراکیوں نے ایسی توپیں تیار کر لی ہیں جن کے گولے براہ راست اسرائیل پر گریں گے ایراک کی ایٹمی قوت کے خود ساختہ اندیشے جو یہودیوں نے تراشت ہے مغربی ازہان پر خوف کی طرح تاری ہو گئے اس نویت کے ریپورٹوں کی اشاعت کا سلسلہ پھر امریکہ اور یورپ کے دیگر ممالک کے اخبارات میں بھی شروع ہو گیا امریکن سی آئیے کے لیے پریشان کن بات یہ تھی کہ ان کے سیٹلائٹ وہ معلومات حاصل نہیں کر سکے جو ان اخبارات کو فراہم کی گئی تھی صدر امریکہ کی طرف سے بار بار ان ریپورٹوں کی صداقت کا جائزہ لینے کے احکامات جاری ہو رہے تھے لیکن موساد کا منصوبہ کامیاب رہا تھا انہوں نے بڑی چالاکی سے ایراک کا حباہ کھڑا کر کے پوری مغربی دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ مستقبل میں اگر ایراک کو لگام نہ دی گئی تو یہ خطرہ کسی روز ان کی سلامتی کے لیے بھی چیلنج بن جائے گا اس اخباری مہم کے ذریعے صدر صدام حسین کو ہٹلر ثانی بنا کر پیش کیا گیا اس کے عجیب عجیب سے نفسیاتی تجزیہ کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیا گیا کہ صدر صدام حسین کے دماغ میں ساری دنیا پر حکومت کرنے کا بھوت سوار ہے اور اس کا آغاز وہ عرب کے سہراؤں سے کرے گا انکشاف کیا گیا کہ ایک ایک کر کے ایراک اپنے ہمسایہ عرب ممالک کو ہڑپ کر جائے گا اور اس کا آغاز کوئیت سے ہوگا اتفاق سے ان دنوں کوئیت اور ایراک کے درمیان رملہ آئل فیلڈ کا جھگڑا چل رہا تھا اور ایراک نے بجائے کوئیت کا کرز لوٹانے کے الٹاو سے ڈھائی بلین ڈالر جرمانہ آدھا کرنے کا حکم بھی دے دیا تھا اس الزام کے ساتھ کہ وہ ایراک کے حصے کا تیل چوری کر کے فروخت کرتا رہا ہے سردام کا جارہانہ لہجہ اسرائیل کے حق میں نعمت غیر مرتقبہ ثابت ہو رہا تھا اس نے ایراک کی توپوں کا رخ بڑی کامیابی سے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی طرف مور دیا تھا برگیٹیر شمیر کے گماشتے ساری دنیا میں متحرک ہو گئے تھے ایراک کے نزدیکی دوست بھارت کا سفارت خانہ موساد کے ایجنٹوں کا مرکز بن گیا تھا بھارتی سفارت خانہ میں موجود ایراک کے ایجنٹ موساد کے ذر خرید غلاموں کی طرح ایک ایک اطلاع اسرائیل پہنچا رہے تھے یہودیوں نے بڑی کامیاب چال چلی تھی انہوں نے اپنی دانست میں ایراک کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن ایراک کی کیوں؟ وہ تو اس سے بھی آگے سوچ رہے تھے یہودیوں نے مسلمان کو آپس میں ٹکرا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا موساد کے ماہر بڑی ہوشیاری سے ایک ایک مہرہ آگے بڑھا رہے تھے شترنج کی ہر چال ان کے حق میں جا رہی تھی ایراک اور کوئیت کے تنازہ بڑی خطرناک صورت اختیار کر گیا تھا اسرائیلی ایجنٹوں نے ساری دنیا کے میڈیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور ایراک کے جارہانہ اقدام سے بہت پہلے ہی انہوں نے عالمی رائے آمہ کو اس کا دشمن بنا دیا تھا دو ایگست انیس سو اکانوے کوئیت کے شہریوں پر ایک بلائے ناگہانی ٹوٹ پڑی صبح کے روز دو بجے تھے جب کوئیت کی ایراک کو ملانے والی سرحد پر بنی واحد کسٹم پوسٹ کو ایراکی ریپبلیکن گارڈز جو ایراک کی بہترین افواج شمار ہوتی ہیں اپنے ٹینکوں اور بکتر بند دستوں کی مدد سے روندتی ہوئی کوئیت میں داخل ہو گئیں کسی مضاحمت کا سامنا کیے بغیر ایراکی افواج کوئیت کے سرحدی قصبِ عبدالی میں داخل ہو گئیں جہاں سے کوئیت کی مشہور سوپر ہائیوے کا آغاز ہوتا ہے شہر یہاں سے اسی میل دور تھا اور صدام کا حکم تھا کہ کوئیتیوں کو صبح بیدار ہونے تک کوئیت پر مکمل کنٹرول کر لیا جائے ایراکی افواج نے سوپر ہائیوے پر چھے کتاروں میں شہر کی طرف برکرفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی حالانکہ ان کو کہیں بھی مضاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن ایراک افواج ہوای فائرنگ کرتی ہوئی شہر کی طرف بڑھ رہی تھی مقصد صرف کوئیتیوں کو حراسان کرنا تھا صبح سورج تلو ہونے پر ایراکی شہر میں داخل ہو چکے تھے کوئیت کے امن اور عیش پسند شیوخ کے لیے وہ صبح کسی قیامت کی رات سے کم نہیں تھی جب انہوں نے اپنے پرتائش محلوں اور مکانات کی کھڑکیوں سے باہر جھانکا تو زمین پر ایراک کی افواج قابض تھی اور فضاء میں ایراکی تیارے اور ہیلیکاپٹر دن دناتے پھر رہے تھے کوئیت کے شہریوں کے لیے یہ لرزاں دینے والے اور جان لیوہ مناظر تھے کئی شہری تو اس کی تاب ہی نہ لاسکے اور دہشت سے ہی ہارٹ فیل ہونے سے مر گئے کوئیت کے پاس مضاحمت کرنے کے لیے تھا ہی کیا کسی محافظ نے جذباتی ہو کر اکہ دکہ گولی چلا بھی دی تو ایراکی فوج کا کیا بگاڑ لیتی امیر کوئیت کی خوش قسمت ہی تھی کہ این ان لمحات میں جب ایراکی افواج کے پھینکے ہوئے راکٹ شاہی پیلس سے کچھ فاصلے پر پھٹ رہے تھے اور کسی بھی لمحے وہ کسی ایسے ہی پھٹتے ہوئے راکٹ کا نشانہ بننے والے تھے امریکیوں نے حق نمک ادا کر دیا امیر کوئیت کو حالا کہ چوبیس گھنٹے پہلے ہی امریکی سیٹلائٹ کی طرف سے پینٹاگون کو فراہم کردہ تصاویر کی مدد سے تیار کردہ ریپورٹ کی بنیاد پر کوئیت پر ایراکی افواج کی ممکنہ جارہت کی اطلاع پہنچا دی گئی تھی لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی شاید یہ بات نہیں آسکی تھی کہ ایک برادر مسلمان ملک جس کی انہوں نے ایراک ایران جنگ کے دوران بے تہاشا مدد کی تھی اپنے دوسرے مسلمان اور عرب ممالک کے اخلاقی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے مروجہ انسانی اور اخلاقی حدود کو روند کر ان پر چڑھ دوڑے گا امیر کوئیت کا دل امریکیوں کی اس وارننگ کو نہیں مان رہا تھا البتہ حفظ ماہ تقدم کے لیے ان کے محافظوں نے امیر کے اچانک فرار کی تیاری ضرور مکمل کر رکھی تھی جیسے ہی دو اگست کا آغاز ہونے پر ایراکی افواج نے کوئیت کی طرف بڑھنا شروع کیا امریکی سیٹلائٹ نے پینٹا گون اور سی آئی اے کو ریڈ الرٹ دے دیا اس کے ساتھ ہی امیر کوئیت کے سرحانے رکھے ایک خصوصی ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ایک ہمدرد آواز نے اپنی شناخت کروانے کے بعد انہیں اسی لمحے اور اسی حالت میں کوئیت سے نکل جانے کی ہدایت کی فون ابھی امیر کوئیت نے کریڈل پر رکھا ہی تھا جب اس کے حساس کانوں نے دور سے آتی بمباری کی آوازیں سنی اس کے ساتھ ہی ان کے دو خصوصی محافظ تمام آداب بالائے تاک رکھ کر امیر کوئیت کی فواب گامنگ ہسائے ہیلیکاپٹر تیار ہے یا امیر ان میں سے ایک نے کہا چلو امیر کوئیت نے کہا ان حالات میں بھی ان کا حوصلہ اور عظم برقرار تھا صدام کی افواج پہلے سے بمشکل سات آٹھ منٹ کی دوری پر تھی جب امیر کوئیت کا ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہوا مستعید پائلٹ نے حالات کی نزاکت کا مکمل ادراک کر رکھا تھا وہ ہیلیکاپٹر اس انداز سے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اڑا کر سعودی عرب کی سرحد کی طرف لے گیا کہ اس کے تاکب میں لپکنے والے گولے اور میزائل بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں سعودی سرحد کی طرف مہوے پرواز امیر کوئیت سبر اور تسلیم اور رضا کا پیکر بنا اپنے اس اقدام پر ضرور مطمئن تھا کہ اس نے تین چار روز پہلے محل کی خواتین اور بچوں کو سعودی عرب پہنچا کر خود کو آنے والے طوفان کی تباہکاریوں سے قدر محفوظ کر لیا تھا اراکی ریپبلکن گارڈز کے مستعید دستے جب محل میں داخل ہوئے تو امیر کوئیت کا خالی بستر ان کا مو چڑا رہا تھا معمولی مضاہمت ہوئی جس میں ایک شہزادہ مارا گیا اور اراکیوں نے محل پر قبضہ کر لیا اگلے ہی لمحے اراکی ٹینک کوئیت کے سنٹرل بینک کو اپنے گھیرے میں لے رہے تھے جہاں کوئیت کا زیادہ تر ذر نقد اور سونے کی اینٹیں رکھی جاتی تھیں اراکیوں نے سارا سونہ اور نقدی لوٹ لی اس کے ساتھ ہی انہوں نے بڑی بڑی امارات پر بغیر کسی وجہ کے گولہ باری شروع کر دی اور چند منٹوں ہی میں انہیں ملبے کے دھیر میں تبدیل کر دیا کوئیت کی انفرمیشن منسٹری میں واقعہ ریڈیو اور ٹیلی ویجن کی امارات ان ٹینکوں کی وحشیانہ گولہ باری کا اگلا نشانہ بنی جہاں سے ایک ہی پیغام تقرار کے ساتھ نشر ہو رہا تھا ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو چند منٹ کے اندر اندر اس آواز کا بھی دم گھٹ گیا اراکیوں نے دوپہر ڈھلنے تک کوئیت پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا صدام حسین نے امریکن انٹیلیجنس کو کبھی نہ بھولنے والا سرپرائز دے دیا تھا کیونکہ ڈیکو گارشیہ میں مقیم بحری بیڑا اس پوزیشن میں تھا کہ وہ اس جارحت کا مقابلہ کر پاتا اور امریکن ریڈ فورسز کو اومان سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیتا لیکن جون کے آخر میں اچانک کیسی آئیے کو یہ امید ہو چلی تھی کہ صدر صدام حسین نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ شاید کوئیت پر فوج کشی نہ کرے اس اطلاع کو بنیاد بنا کر ڈیکو گارشیہ میں مقیم ایم پی ایس پانچ کارگو جہازوں میں سے ایک کو کچھ تقنیقی خرابیاں دور کرنے کے لیے نارفوک بھیج دیا گیا جولائی میں دوسرے جہاز کو بھی ایک ایسے ہی مشن پر روانہ کر دیا گیا اور جب صدام نے کوئیت پر شبخون مارا تو امریکیوں کے لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا کیونکہ انہوں نے اس درمیان اپنا آخری جہاز بھی جنوبی افریقہ کے پانیوں میں پہنچا دیا تھا جسے وہاں سے بحرہ ہند پہنچنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے صدر بوش اس وقت سات ہزار میل کی مسافر اور مغرب میں وقت کے آٹھ دنوں کے فاصلے پر وائٹ ہاؤس کے فیملی کوارٹرز میں موجود تھا صبح آٹھ بجے کا عمل تھا جب اچانک صدر کے مخصوص فون کی گھنٹی بجی نیشنل سیکیورٹی کا ایڈوائزر برینٹ سکوکرافٹ لائن پر تھا سکوکرافٹ نے لگی لپٹی رکھے بغیر صدر کو سب کچھ بتا دیا ممکن ہے وہ صدر کے سامنے جا کر یہ بات اتنی جلدی نہ کہہ پاتا ایک لمحے کے لیے امریکی صدر کا بلڈ پریشر ابنارمل ضرور ہوا تھا لیکن چند سیکنڈ میں ہی اس نے اس ہی جانی کیفیت پر جس سے وہ اس حادثے کی خبر سنتے ہی دوچار ہوا تھا قابو پا لیا جنابے والا امیر کوئیت کو بروقت متطلع کر دیا گیا اور وہ باحفاظت سعودی عرب پہنچ گئے ہیں سکوکرافٹ کو اندازہ تھا کہ صدر کسی ہی جانی کیفیت سے دوچار ہے اس نے اپنی دانست میں یہ اطلاع دے کر صدر کو قدر نارمل کرنا چاہا تھا تینک گوڈ امریکی صدر نے کہا میں جلدی پہنچتا ہوں ہنگامی میٹنگ کا بندوبست کرو یہ کہہ کر صدر نے کوئی استفسار کیے بغیر فون بند کر دیا صدر کے لئے پریشان کن بات یہ تھی کہ سی آئیے کو تین روز پہلے تک اس بات کا یقین کیوں نہ آسکا کہ صدام کوئیت کو ہڑپ کر جائے گا کیا واقعی صدام نے امریکیوں کو کبھی نہ بھولنے والا سرپرائز دیا تھا ایک گھنٹے کے بعد صدر بوش نیشنل سیکیورٹی کونسل کی خصوصی میٹنگ میں موجود تھا اس کے بعد رات گئے تک مشاورت کا یہ سلسلہ جاری رہا اس درمیان صدر مسلسل ایک ہی جانی کیفیت میں مبتلا رہا رات کے آخری پہر بلا آخر وہ چند اہم فیصلے کرنے کے بعد اپنی خوابگاہ میں سونے کے لئے چلا گیا اگلے روز الصبح سکوکرافٹ اپنے آفیس میں صدر امریکہ کے دو انتظامی احکامات ٹائپ کروا رہا تھا جن کے مطابق امریکہ میں عراق اور کوئیت کے اساس منجمد کر لئے گئے تھے صبح چھے وجہ صدر بش اپنے آول آفیس میں سکوکرافٹ کے ساتھ ان آرڈرز پر دستخط کرنے کے بعد فوری جنم لینے والے مسائل کے حوالے سے بات چیت کر رہا تھا اس وقت زیر بحث اور اہم سوالات یہ تھے کہ اپنے حلیفوں کو کس طرح اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ بھی عراق اور کوئیت کے اساس منجمد کر دیں اسرائیل کو ممکنہ مداخلت یا جاریت سے کیسے روکا جائے اور سب سے اہم بات کہ روس کو اپنا مکمل ہم خیال کیسے بنایا جائے اس علاقے میں امریکی اثر و رسوخ کو جو شدید دھچکہ لگا تھا اس سے کیوں کر نمٹا جائے اور امریکہ کی عالمی ساکھ کیسے بچائی جائے صدام حسین نے امریکہ کو بہت مناسب وقت پر رگیدہ تھا اس نے اپنی دانست میں حملے کے لئے بہترین وقت کا استعمال کیا تھا اور این ان دنوں میں کوئیت پر قبضہ کیا تھا جب امریکہ روسی صدر گوربا چوف کو درپیش مشکلات کے ازالہ اور جرمنی کے دوبارہ اتحاد جیسے اہم مسائل میں الجا ہوا تھا اور صدر بش کو مغربی ممالک کے دورے پر جزیرہ آسپین جانا تھا سین ان سے حملے کی خبر نشر ہونے کے بعد جب صدر بش پہلی بار منظر عام پر آیا تو اس پر سکتہ تاری تھا اس نے اخبار نویسوں کے بیشتر سوالات کے جوابات میں خاموشی اختیار کیے رکھی باہر کیف اس نے مغرب کا دورہ منسوخ نہیں کیا اور اپنے تیشدہ پروگرام کے مطابق جزیرہ آسپین کی طرف پرواز کر گیا جہاں برطانوی وزیر آزم مارگریٹ تیچر اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی مغرب کی طرف دوران پرواز صدر بش نے سعودی عرب کی شاہ فہد اور مصر کے صدر حسنی مبارک سے ٹیلی فون پر بات کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ دونوں حکمرانوں کے لیے عراق کی اس جاریت نے کیا نفسیاتی اور سیاسی صورتحال پیدا کر دی ہے جزائر آسپین میں مارگریٹ تیچر اور صدر بش کے درمیان دو گھنٹے تک الہدگی میں خفیہ مذاکرات جاری رہے مارگریٹ تیچر بہت مضبوط عورت تھی مسٹر پریزیڈنٹ میں آپ کے رد عمل سے مطمئن نہیں صدام کو لگام دینی پڑے گی اسے یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ اس نے ساری دنیا کو للکا رہا ہے اور اب وہ جوابی کاروائی سے نہیں بچ سکتا اس نے امریکی صدر سے بلا آخر دو ٹوک لہجے میں کہا ہمیں فوراً اس طرف فوجیں روانہ کرنی ہوں گی آپ فرانس کی فکر نہ کریں آئرن لیڈی نے امریکی صدر کو جسے اب تک دو مرتبہ سکون آور عدویات دی چاہ چکی تھی اتمنہ اندل آیا بلا شبہ صدر بش کا یہ دورہ بہت کامیاب تھا مارگریٹ تھیچر نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا تھا واشنگٹن واپس پہنچنے پر صدر بش نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اس نے اپنے مشیروں سے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا کہ اس خطے میں امریکہ کے کن مفادات وہ خطرہ درپیش ہے صدر کو تفصیل کے ساتھ مکمل صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا میٹنگ کے خاتمے تک وہ بہرحال ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا صدر بش نے ایراک پر فوج کشی کر کے صدام حسین کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا لانگ ٹرم منصوبہ بنا لیا تھا لیکن ابھی تک اس نے اشارتن ہی یہ بات کی تھی صدر کو ابھی ایک اور اہم میٹنگ کے نتائج کا انتظار تھا اسی روز دوپہر کے بعد پینٹاگون کے اندرونی خفیہ کیمرے میں امریکہ میں متین سعودی سفیر امریکی وزیر دفاع ڈک چینی اور چیئرمین جائنٹ چیف آف سکاف جنرل کولین پاول اس اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کے لیے جمع تھے آپ صدر محترم کو میری حکومت کے یہ جذبات پہنچا دیجئے کہ امریکہ صدام کو نکالنے کے بعد جو سزا دیتا ہے ہمیں اس پر شک ہے صدر کو بتا دیجئے کہ ہم نے صدر جمی کارٹر کو اس کاروائی کے لیے ابھی بھولایا نہیں جب ایک ایسے ہی خلف شار کے موقع پر صدر جمی کارٹر نے مملکت سعودیہ کے تحفظ کے لیے صرف ایک درجن غیر مسلح ایپ ففٹین تیارے بھیجے تھے اس مرتبہ کوئی بے وقوف ہی ایسی امداد قبول کرے گا شاہ فہد کو ایسی امداد کی ضرورت نہیں جو اونٹ کے موں میں زیرے سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی ہو ہمیں اس امر کی یقین دہانی درکار ہے کہ کیا واقعی امریکہ صدام کو لگام دینا چاہتا ہے جنرل پاول اور ڈک چینی شہزادے کا جارہانہ موڈ سے اندازہ لگا رہے تھے کہ امریکہ کی جان سستی چھوٹتی نظر نہیں آتی انہوں نے شہزادے کو مطمئن کرنے کے لیے پینٹا گون میں ایراک کے متوقع حملے سے سعودی عرب کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے نقشے دکھانے شروع کر دیئے یہ نقشے ایک بندل کی صورت میں گزشتہ کئی سالوں سے بندے رکھے تھے اور آج ایک مدت کے بعد انہیں کھولنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی اس پلین کے مطابق باوقت ضرورت تین ڈیویزن فوج ایک ائر ونگ اور ایک کیریئر ٹاسک فورس خلیج میں روانہ کی جانی تھی ڈک چینی نے شہزادے سے کہا گول صدر ابھی تک متزبزب ہیں لیکن امید ہے کہ وہ اس کی اجازت دے دے گا اور جلد ہی امریکی افواج خلیج کی طرف روانہ ہو جائیں گی شہزادہ اس منصوبے سے بہت مطمئن تھا لیکن اس نے امریکیوں کو باور کروانا ضروری سمجھا کہ سعودی عرب کو ڈھیلی ڈھالی امداد ہرگز قبول نہیں شام پانچ بجے صدر بش قومی سلامتی کونسل کے ایک اور ہنگامی اجلاس میں موجود تھا جناب صدر ہماری اطلاعات کے مطابق افواج جنوب میں سعودی عرب کی طرف پیش قدمی کرنے والی ہے عراقی منتخب افواج کے ہر اول کو چوکس کر دیا گیا ہے اور صدام حسین مشرقی سعودی عرب میں واقعہ تیل کے چشموں پر قبضہ کر کے سعودیوں کی شارک پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتا ہے جناب صدر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سعودیوں کے لیے عراق ریپبلیکن گارڈز کو پیچھے دھکیلنا ممکن نہیں ہوگا سی آئی اے کے ڈاریکٹر نے لگی لپٹی رکھے بغیر صدر کو بڑے دعوے سے کہہ دیا بحث کا نیا دروازہ کھل گیا اس میٹنگ میں موجود بیشتر جرنیلوں کا خیال تھا کہ ویلیم نے سی آئی اے کی گزشتہ ناکامی سے جو عراقی افواج کے اچانک حملے سے لاعلمی تھی دل برداشتہ ہو کر اتنی سخت بات کہہ دی ہے اور وہ اس تجزیے سے مکمل اتفاق نہیں کرتے تھے لیکن امریکی صدر کو ویلیم سے مکمل اتفاق تھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صدام کا اگلا حدف سعودی عرب ہے تیل کی سپلائی پر کنٹرول حاصل کرنا اس کا مطمع نظر ہے اب ہمارے لئے کوئی مسلحت باقی نہیں رہی میں امریکی مفادات اور عالمی میشت کو دعوے پر لگانے کا خطرہ مول نہیں لوں گا اور اب بڑی مہم جوئی ناغذیر ہوتی جا رہی ہے صدر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا جناب صدر کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے ریت میں دیوار کھڑی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جنرل پاول نے امریکی صدر کے دل کی گہرائیوں میں جھاک لیا تھا کہ امریکی فوج کے کمانڈر انچیف یعنی امریکی صدر نے دریا کی گہرائیوں میں اترنے کا خطرناک فیصلہ کر لیا ہے کچھ بھی کرنا ہوگا صدام کو سبق سکھانا ہوگا امریکہ کم از کم اتنی فوج خلیج میں اتارے کہ صدام کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے اور سعودی عرب پر حملے کی جرت نہ کر سکے صدر ابھی تک حتمی بات نہیں کہہ رہا تھا جناب صدر کون سی افواج بھیجی جائیں ڈک چینی نے سوال کیا تم کل صبح مجھے کیمپ ڈیویڈ میں ملو صدر نے اپنے وزیر دفاع کی بات کا جواب دینے کے بجائے جنرل پاول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب وہ ڈک چینی سے مخاطب ہوا ہمیں خلیج میں جانا چاہیے میری معلومات اتنی مکمل نہیں کہ فوری تمہارے سوال کا جواب دیا جا سکے میٹنگ روم سے کچھ فاصلے پر موجود ملاقاتی کمرے میں مصر کے صفیر سے ہاتھ ملانے کے بعد کیٹساک ٹینز کی طرف جانے کے لیے امریکہ میرین کور کے ہیلیکاپٹر میں سوار ہونے سے پہلے صدر نے مصر کے صفیر سے کہا اگر سعودی عرب نے امداد مانگی تو ہم اپنے دوست کو اتنے بڑے پیمانے پر امداد دیں گے کہ صدام وہ کھلا کر رہ جائے گا اگلی صبح کیمپ ڈیویڈ کے آسپین لوج میں صدر امریکہ اور اس کی مشاورتی ٹیم نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب امریکہ کو بیق وقت سفارتی اور فوجی محاص پر تیزی سے آگے بڑھنا تھا جان بیکر نے یہاں سے سفارتی حملے کا آغاز کیا اور شکار کرنے منگولیا کی طرف چل دیا وہاں سے اگلے روز وہ ماسکو جا پہنچا بیکر نے ماسکو کے کمزور اور مروب حکمرانوں کو اسی روز چاروں شانے چت کر دیا اور روسی حکومت کی طرف سے اعلامیاں جاری ہو گیا جس میں اسے ہتھیاروں کی موطلی کا حکم سنایا گیا ایک طرف برطانیہ کے ساتھ امریکی شراکت فائدہ مند تھی اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ کی روس کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپس نے کمال دکھایا اب امریکیوں نے یو اینو پر چڑھائی کرنی تھی تاکہ عراق کی اقتصادی پہری بری اور فضائی ناکہ بندی کر کے اس پر دباؤ کا آغاز کیا جائے اگلی میٹنگ میں جنرل نارمل شواز کوف آرمی کمانڈر برائے میڈل ایس اور جان کیلے نے صدر بش اور اس کی کابینہ کے سامنے فوجی امکانات اور ممکنہ وسائل کی تفصیلات بتانا شروع کی انہوں نے صدر کو باور کروایا کہ محض بحری بیڑے اور فضائیہ سے کام نہیں چلے گا اور پیدل فوج کو میدان میں اتارنا ناگزیر ہو گیا ہے یہ امکان بھی زیرے بحث آیا کہ پیدل فوج کا کام صدر حسنی مبارک کو سنپ دیا جائے لیکن امریکی کمانڈروں کو خطرہ تھا کہ شاید مصری پیدل افواج اراکیوں کو مروب نہ کر سکیں وہ باہر صورت بلاد عرب کے ریتل سہراؤں میں امریکی بوٹوں کے نشانات سبت کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ہی امریکی فوجوں کی صف بندی کا کام شروع ہو گیا امریکیوں نے تیہ کیا تھا کہ بیاسیویں ائر بون برگیٹ کے تیس سو جوانوں کو فوراں سعودی عرب روانہ کر دیا جائے جنہیں بحریہ کے کیریئر جہازوں اور ایف ففٹین تیاروں کا تحفظ حاصل ہو گئے سولہ ہزار پانچ سو انفینٹری پر مشتمل میرین برگیٹ جس کے ساتھ بھاری بکتر بند گانیاں ہوں گی نے اس کے بعد روانہ ہونا تھا ان کے پیچھے ایک سو ایک ائر موبائل ڈویجن کے انیس ہزار اور چوبیس ہی ہیوی آمڈ ڈویجن کے بارہ ہزار جوان جنہیں سہرائی جنگ کی خصوصی تربیت حاصل تھی روانہ ہوں گے ابھی تک امریکیوں نے کوئیت کو آزاد کروانے کے لیے حملے کا اشارہ تک نہیں دیا تھا واحد جارحانہ کاروائی اگر کوئی کی گئی تو وہ یہ تھی کہ اگر صدام حسین نے سعودی عرب کے آئل فیلڈز پر حملہ کیا تو امریکی افواج اس کا مو توڑ جواب دیں گی